میں نے سٹارٹ کیا نائنٹی سکس کے اندر پڑھانا میں ایچ ایٹ کالج اسلام باز سے اس وقت ایم انگلیش کر رہا تھا ڈیفرنٹ اکیڈمیز کے اندر ہم وزیڈ کرتے ہوتے تھے اپنی ٹیچنگ کے لیے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سارے جو سٹوڈنٹس سے انگریزی سیکھنے تو آتے تھے مگر اکیڈمیز کے اندر پروپر جو تھا فیسیلیٹیز نہیں تھی ٹیچرز کی لینگویچ اور لیٹریچہ دونوں کے اندر ٹیچرز کی کمی تھی تو خود لیبریریز سے پڑھ پڑھ کے ہم نے سٹوڈنٹس کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ایم انگلیش کے اندر بہت سارے جو لیٹریچر کے سٹوڈنٹس ہیں وہ تین تین چانسز کے بعد پھر فل بھی اپیئر ہوتے ہیں کیونکہ ایم انگلیش لیٹریچر کے اندر کوئی لینگویچ کی بک ہی نہیں کوئی گرامور نہیں اور سٹوڈنٹس کے انٹریسٹ سمجھ نہیں آتی یہ صرف پاس کرنا ہے سیکھنا نہیں ہے عزیز نے آج ہی گروپ آف اکیڈمیز دراصل میں نے بی اے اور ایم انگلیش اس کو سامنے رکھتے ہوئے سٹارٹ کیا تھا میں نے سالانہ چھے چھے سو سٹوڈنٹس کو بی اے کرائے ایم انگلیش میں بھی دو سو بچے ہمارے پاس رہتے ہیں وہ تیچر اب کام نہیں کر سکتے جن کے پاس میڈیم کا جو ہے نا پرابلم ہے اسلام علیکم ناظرین شیئرنگ آف پروفیشنل وزٹم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی اپنی اکیڈمی ہے عزیز نیازی گروپ آف اکیڈمیز کے نام سے اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک پی ایش ٹی سکولر ہیں انگلیش لینگویج میں مہارت رکھتے ہیں پچھلے پچیس سال سے انگلیش لینگویج پڑھا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ طلبہ انگلیش سیکھنے میں وہ کونسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے جس سے وہ انگلیش کو بہترین انداز میں سیکھ سکتے ہیں تو جو لوگ انگلیش کو بہتر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ انٹرویو ضرور دیکھیں آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں بہت بہت شکریہ پروفیسر عزیز نیازی صاحب آپ کی تشریف آوری کا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پچھلے پچیس سال سے تعلیم و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور بے شمار طلبہ کو آپ پڑھا بھی چکے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اکیڈمیز پڑھانے سے آغاز کیا انگلیش لینگویج اور لیٹریچر کی طرف آپ کا انٹرسٹ کب اور کیسے ڈیویلپ ہوا تھانگیو سو مچ میں نے سٹارٹ کیا نائنٹی سکس کے اندر پڑھانا میں ایچ ایٹ کالیج اسلامباز سے اس وقت اہم انگلیش کر رہا تھا تو ڈیفرنٹ اکیڈمیز کے اندر ہم وزیٹ کرتے ہوتے تھے اس وقت اپنی ٹیچنگ کے لیے کہ ہمیں کوئی ٹیچنگ مل جائے یا ہمیں کوئی اچھا ٹیچر مل جائے تو ہم ایم انگلیش بھی وہاں سے پڑھیں اور خود پڑھائیں بھی تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سارے جو سٹوڈنٹس سے انگریزی سیکھنے تو آتے تھے مگر اکیڈمیز کے اندر پروپر جو تھا فیسیلیٹیز نہیں تھی ٹیچرز کی اصل میں نائنٹیز کے اندر انگلیش کے حوالے سے کوئی ٹیچر پروپرلی صحیح نہیں تھے کیونکہ مارکٹ بہت زیادہ جو تھی نا وہ بڑی تھی اور ٹیچرز کم تھے مثلا پنجاب یونیورسٹی ہمیں انگلیش کراتی تھی یا اسلام آباد میں ایچ ایٹ اسگر مال اور گارڈن کالیج کراتا تھا تو ٹیچرز کی کمی رہتی تھی تو نتیجہ کے طور پر ہم نے ایم انگلیش کے ساتھ ٹیچنگ بھی سٹارٹ کر دی اب اس کے اندر ہم نے فیل کیا کہ لینگویچ اور لیٹریشن دونوں کے اندر ٹیچرز کی کمی تھی تو خود لیبریریز سے پڑ پڑ کے بہت ہی ڈیفیکل ٹائم کو پاس کر کے ہم نے سٹوڈنٹس کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی لیکن اپنے اندر بھی ہمیں محسوس ہوا کہ بہت کچھ کم تھا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر ہم نے بہت محنت کی نتیجہ تن میں نے اس برانچ آف نالج کو ایم انگلیش کے بعد بھی جاری رکھا اور پھر پی ایش ڈی تک میں پہنچے سر انگلیش لینگویج اور لیٹریچر ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے اور اس کی سپیشلائزیشن بھی مختلف ہوتی ہے انگلیش لیٹریچر دراصل آپ کو پتہ ہے ریفلیکشن آف لائف ہے تو لیٹریچر ہم پاکستان میں انٹرمیڈیٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ماسٹرز تک پڑھاتے ہیں مگر جس سٹوڈنٹ کی لینگویج ویک ہو تو لیٹریچر میں وہ کوئی بہت بڑا مارکہ نہیں مار سکتا یہی وجہ ہے کہ ایم انگلیش کے اندر بہت سارے جو لیٹریچر کے سٹوڈنٹس ہیں وہ تین تین چانسز کے بعد پھر فل بھی اپیئر ہوتے ہیں بعض اوقات تو دس دس سال لگتے رہیں ماضی میں لوگوں کے لینگویج کی کمزوری کی وجہ سے کیونکہ ہم انگلیش لیٹریچر کے اندر کوئی لینگویج کی بک ہی نہیں کوئی گرامر نہیں وہی جی ٹی ایم گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ سے جس طرح میٹرک میں ہم نے سیکھا تھا انٹر میں بھی وہی سیکھتے ہیں بی ایم میں بھی وہی سیکھتے ہیں تو لینگویج بسیکلی لینگویسٹکس کے فیلم میں آئے گر آپ تو ہم سٹوڈنٹس کو یہ بھی سکھاتے ہیں ہاو ٹو پرانونس پرانستان کے اندر پرٹیکلرلی گائیڈ لائن اور گائیڈ سے سٹیڈیز اور پاس کرنا ہی ہو گیا لیٹریچر کے اوپر وہ فوکس نہیں رہا کیونکہ بچے کی لینگویج اتنی ویک ہے وہ ناول کا ٹیکسٹ نہیں پڑھتا نہ اسے سمجھ آتا ہے اور نہ آگے انٹرپریٹر کے پاس اب ٹائم ہے کہ وہ اس کو سمجھائے نہ اتنا ایک سال کے اندر بچے نے تیاری کرنی اگر بہت ٹیکسٹیل سٹیڈیز میں ٹیچر بھی چلا جائے تو ویسٹیج آف ٹائم اس سے نظر آتا ہے اور سٹوڈنٹ کے انٹرپس سمجھ نہیں آتی صرف پاس کرنا ہے سیکھنا نہیں ہے تو لینگویج ایک ٹول ہے جو انسان کے اندر ایک موٹیویشن پیدا کرتی ہے سمجھ جو آ رہی ہوتی ہے وہ بندہ اندر سے سیکھتے ہیں کاغنیٹیف لرننگ جس کو ہم کہتے ہیں تو اس لیے لینگویج ایک شوق پیدا کرتی ہے لیٹریچر حالانکہ بہت خوبصورت ہے مگر لیٹریچر سمجھ آئے تو خوبصورت لگے نا سر آپ کا ایک ادارہ بھی ہے ایک اکیڈمی بھی ہے عزیز نیازی گروپ آف اکیڈمیز یہ کیا کیا سرویسز دے رہا ہے کون کون سی کلاسز کو پڑھاتی ہے یہ اکیڈمی عزیز نیازی گروپ آف اکیڈمیز دراصل میں نے بی اے اور ایم اے انگلیش اس کو سامنے رکھتے ہوئے سٹارٹ کیا تھا اور میں نے سالانہ چھے چھے سو سٹوڈنٹ کو بھی ایک رہا چھے سو سات سو اتنے سٹوڈنٹ رہے اور ایم انگلیش میں بھی دو سو بچہ ہمارے پاس رہتے ہیں اور سپوکن انگلیش اور سی ایس ایس انگلیش اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ ہمارا انٹریو دیکھ رہے ہیں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو انگلیش کو سیکھنا چاہتے ہیں کچھ بنیادی ٹپس آپ ان کو کیا دیں گے جس سے ان کی انگلیش بہتر ہو جائے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ٹیچر کا انتخاب ٹھیک کریں وہ ٹیچر اب کام نہیں کر سکتے جن کے پاس میڈیم کا جو ہے نا پرابلم ہے ہم اردو میں اردو سے انگلیش ہی سکھاتے ہیں اب اردو سے انگلیش سوری پنجابی سے اردو اردو سے انگلیش یہ سارا پروسس بہت لمبا ہے اسی لیے سٹوڈنٹس ٹیچرز کو چاہیے کہ سٹوڈنٹ کو انگلیش میڈیم بکس پڑھائیں مثلا انگلیش گرامر جس نے ریمین مارفی کو پڑھ لیا تو اس کو میرا نہیں خیال کہ دوبارہ گرامر سیکھنا پڑے گی یا مایکل سوان کی اس نے گرامر پڑھ لی یا اس نے رینین مارٹن کو صحیح سمجھ لیا تو وہ پھر میڈیم اس کا انگلیش ہو جائے گا اس کو انگلیش میں وہ تنگ کرے گا تو فردر لینگویش کے دیکھیں اتنے بڑے پروسس سے بندہ گزر رہا اور لکھ رہا ہے اور ساتھ ہی آٹھ سسٹم اور کام کر رہے ہیں پنجابی اردو اردو سے انگلیش چھ گرام رہے اور بھی ساتھ عرب ہم بیسیکلی بہت سارے لینگویچز میں انوال ہو جاتے ہیں عربی کماری مذہبی زبان ہے اس طرح پنجابی مادر لینگویش ہے اردو نیشنل لینگویش ہے یہ ساروں کے چکر میں پڑھ کے ایک سٹوڈنٹ سیکھ نہیں پاتا تو انگلیش سیکھنے کے لیے انگلیش میں ہی سیکھا جائیں تو یہ سب سے اچھا رہے گا سر انگلیش میں سوچنا بنیادی طور پر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ کیسے پوسیبل ہے یہی میں نے بات کی پہلے کہ اگر ہم سب سے پہلے آہ ہی انگلیش میڈیم گرامر اور انگلیش میڈیم بکس پہ جائے تو ہمارے حیبٹ بن جائے گی ہماری مثلا ہم کوئی بھی سیچویشن ہے اس کو اردو میں نہیں سوچیں گے پھر خود بخود کانسیپ بن جائے گا دراصل ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ پھر ہمیں پلاننگ کے تاتھ سیکنڈ لینگویش کو نہیں چلانا پڑے گا بلکہ فرسٹ لینگویش کی طرح وہ کام کرے گی یعنی L1 اور L2 کا کوئی ڈیفرنس ہی نہیں رہے گا دراصل L2 ایک لرننگ ہے اور L1 ایکیزیشن ہے یعنی ماں باپ سے ہم جو سیکھتے ہیں وہ ایکوائر کرتے ہیں اور جو ہم استاد سے سیکھتے ہیں وہ لرن کرتے ہیں تو لرننگ کے ایٹیفیشل میتھڈس کے اندر جب کمزوری آتی ہے تو سیکنڈ لینگویش ایک بہت بڑا پرابلم بن جاتی ہے سر ہمارے ہاں طلبہ میں لرننگ ایٹیچیوٹ کی کمی ہے اس کی کئی وجوہات ہیں لائبریری بکس سے دوری تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لائبریریز ہمارے ہاں پروپرلی ورکی نہیں کر رہی ایک کالج ایک یونیورسٹی کی جو لائبریری ہوتی ہے وہاں پہ بچے جاتے ہیں تو کتابیں پوری نہیں ہوتی یا کتابیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ آر لیڈی آج کل لائبریریان کا رول بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے وہاں سائلنس نہیں ہوتی لائبریری دراصل ایک فارمیلیٹی بن گئی کسی بھی انسٹیٹیوٹ کا اور دوسرا سٹوڈنٹس اب ویل موٹیویٹڈ نہیں رہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ایک تو سوشل میڈیا کی طرف بہت زیادہ مائل ہو گئے فیس بک ویٹس ایپ ڈیفرنٹ قسم کی یہ چینلز استعمال کر کے اپنے آپ کو ادھر انگیش کر لیا ہے انہوں نے اور اگلی بات یہ ہے کہ ہم جوب کے لیے پڑھتے ہیں اور جوب کے لیے پڑھنے کی وجہ سے سٹوڈنٹ کے پاس اب وہ موٹیویشن رہی نہیں کہ یار ایک سٹیٹ کی اوپر ایک لاکھ بندہ جب اپلائی کرے گا نوکری تو ملنی نہیں ہے سٹوڈنٹ شور ہے ڈیڈ شور ہے اب جسٹ وہ پاس ٹائم ٹائم پاس کے لیے کہ ڈگری آ جائے گی میں اپنے آپ کو ایڈوکیٹڈ کہلوا سکو وہ اندر والا جو ہے نا انسان دیکھو فائنینشل پرابلمز بھی کسی بھی قوم کے فائنینشل پرابلم اس کو بہت حد تک جاہل کر دیتے ہیں کیونکہ پرویسیف مائنڈ وہاں پہ پلتے ہیں جہاں پہ کوئی سینسٹیف قسم کا بالکل ایک ویل فیر تھا ایک موٹیویشنل سسٹم ہو یہاں پہ تو ایگزسٹنس ایمپوٹیبل ہو جائے تو پھر وہاں پہ لرننگ کیا ہونی ہے سر آپ کے سارے سفر میں آپ کے منٹورز کون لوگ تھے یا جو آپ کے استاد تھے وہ کون تھے دراصل جب میں میٹرک کر رہا تھا تو میں میاں والی میں تھا ہمارے پاس پرابلم بہت زیادہ تھے میاں والی میں پہلی بات تو یہ کہ ٹرانسپورٹ پرابلم تھا سائیکل پہ دس کلومیٹر جانا ہے دس کلومیٹر واپس آنا ٹونٹی کلومیٹر ڈیلی سفر کرنے اب وہ استاد جو تھے وہاں کے بہت مہنتی تھے تو مجھے اطولہ اس خیلوی کے بھی وہ ٹیچر ہے پروفیسر منور علی ملک صاحب میں انہیں بابا جانی کہتا ہوں اور مزے کی بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے بھی وہ ٹیچر ہیں اس حساب سے میں مریم نواز صاحبہ کو بہن مریم نواز کہتا ہوں کیونکہ میرے استاد کی شاگردہ میرے استاد ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں اچھا ان سے میں نے انگریزی سیکھی ہے بہت ہی اچھے انسان اور انہوں نے گوروں سے سیکھی ہے ایک اور بات جو ہے نا جو آپ لرننگ کے پروسس میں بات کر رہے تھے کہ کون سے چیز زیادہ موٹیویشن نہ ثابت ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اہل زبان سے سیکھا ہو کچھ عرصہ آپ نے سیکھا ہو یا ان کی اچھی کتابیں پڑھی ہو انہوں نے گوروں سے سیکھا ہوا تھا ان کے سکھانے کا طریقہ بہت مختلف تھا حالکہ میں تو بہت مائنر سا سٹوڈنٹ تھا میں تو آئی واس ناٹ سو انٹریسٹڈ ان سٹیڈیس اور میرے استاد مجھے ملتے ہیں جنہوں نے مجھے سکول میں پڑھائے وہ کہتے ہیں یار تو پی ایڈی سکالر ہوگی ہمیں یقین نہیں آتا تو تو پڑھنے میں بھی شوق ہی نہیں تھا تیرا اس بندے کی وجہ سے میری ساری لائف بدلی پروفیسر منور علی ملک صاحب کی وجہ سے سر آپ کی زندگی میں جن اس استادوں سے آپ نے سیکھا ان میں بے شمار استاد بیرون ملک سے تھے فورن ٹیچرز تھے ان کا آپ کی زندگی میں اور کامیابی میں کتنا کردار ہے میں اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ جب میں ایم انگلیش کر کے پانچ سالہ ٹیچنگ ایکسپیرینس حاصل کر چکا تھا تو میری ملاقات ساؤتھ افریکن ٹیچرز سے ہوئی جن کا نام شاہین ہے وہ شاہین صاحب نے جب میرا انگلیش ٹیسٹ لیا ساری فاران گرامر سے تو انہوں نے مجھے ریکمنڈ کیا کہ میرے سے لینگویج کم از کم چھ ماہ سیکھو میں نے چھ ماہ ان سے لینگویج سیکھی صبح پانچ بجے میں جاتا تھا اور پانچ سے لے کے ساتھ تک مجھے انہوں نے پڑھایا میں نے چھ ماہ کی بجائے دو سال بلکہ لگا دیئے اس کے بعد ساؤتھ افریکن ٹیچرز آسٹریلین ٹیچرز تھے سمرنک اور مشال ان لوگوں سے میں نے سیکھا اور میں کہتا ہوں کہ مجھے جو لسننگ کی جو حیبٹ نہیں تھی ڈائریکٹ انگلیش ٹیچرز سے پڑھ کے مجھے لسننگ میری امپروو ہوئی تو میں سٹوڈنٹ سے یہی کہوں گا کہ اپنی لسننگ امپروو کریں کیونکہ نیچرل سکل تو لسننگ ہے اس کے بعد سپیکنگ ہے اس کے بعد ریڈنگ اس کے بعد رائٹنگ ہے تو یہ میرے خیال میں انگلیش سیکھنے کے لیے گوروں کی اریشنل لسننگ بھی کی جائے تب جا کے انگریزی کے ساتھ آپ کا صحیح انٹریکشن ہوتا ہے آپ کو اپنی کمزوریوں کا پتہ چلتا ہے سر آپ نے کچھ کتابیں میں لکھئے انگلیش گرامر کورسز اور لیٹرچر پر ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے میں نے جی علمی سے لکھی علمی بک سے بی اے کے بارے میں یعنی کہ بی اے کے کریٹیکل بکس میں نے لکھی اور ایک میری گرامر کی بک ہے مائی ٹیچر کے نام سے جو کہ بیسک وہ شروع سے لے کے آنوارڈ یعنی کہ گراجویشن تک کی وہ بک ہے سکس کلاس سے لے کے گراجویشن کے سٹوڈنٹس پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے پویٹری کے اوپر بکس لکھی کیونکہ پویٹری میرا بڑا انٹرس تھا آوار گی اور میں آوارا اور اگلا میرا جو شوق تھا وہ میوزک تھا لیکن پڑھائی میں میں اس قدر غرق ہوا کہ پھر موسیقی بہت پیچھے رہ گئی سر کاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے ان کا کام ہے آپ اس سے واقف ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے کاسم علی شاہ صاحب کا ایک رول ہے معاشرے میں دیکھیں آج کل بکس پڑھنے کا ٹائم بالکل نہیں لوگوں کے پاس ایک مزدور ہے وہ کام کر رہا ہے ساتھی موبائل پہ کاسم علی شاہ صاحب کو سن رہا ہے یہ فیکٹ ہے اسی طرح ایک سٹوڈنٹ ہے بلکہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک میں شاپ پہ گیا تو ایک منازم کا ایٹیچیوٹ بڑا مجھے اچھا لگا میں نے اسے کہا یار تیری تعلیم کیا ہے اس نے کہا سر میں نے آٹھویں کلاسے چھوڑا ہوا ہے تو میں نے کہا یہ تو تو مجھے ہمیں لگتا ہے کہتے سار اس کے پیچھے ایک فیکٹر ہے کہ میں نے آج تک پانچ نمازوں کے ساتھ جو ہے نا چھتا کام کاسم علی شاہ صاحب کو سننا ہے کہ میں ان کو سنتا ہوں اور میری لائف کے اندر وہ بہت بڑے جناب کردار رکھتے ہیں آنیسٹلی سپیکنگ کاسم علی شاہ صاحب کو تو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب سے ہمارے ساتھ ٹیچر تھے مطبعہ اکیڈمی سے چلا رہے تھے ان کے اکیڈمی کا بھی بہت بڑا نام تھا بہت بڑا فائدہ دے رہے تھے بلکہ ہم اس وقت بھی ان کے کہہ سکتے ہیں کہ نکال تھے تو لیکن جب اس فیلڈ کے اندر میں نے اتنا بڑا نام میں نے بھی سننا شروع کیا میرا نئی آئیڈیا تھا کہ کاسم علی شاہ صاحب مائٹس پہ اتنا بڑا انفلوینس رکھتے ہیں جب میں نے سننا شروع کیا تو میرے ایک سٹوڈنٹ مجھے یہاں پہ لے کے آیا تھا تو میں نے میری رائے ایک دم بدلی اور میں نے کاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں اپنی فیس بک پہ لکھنا شروع کر دیا کہ یار جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ ان کو سنیں بک پڑھنے کا ٹائم نہیں تو کاسم علی شاہ صاحب کو سن لے مفت کا علم ہے یہ تو بانٹ رہے ہیں بلکہ کاسم علی شاہ صاحب سے میری جب ملاقات ہوئی مجھے انہیں نے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ نیازی صاحب بانٹیں ماتنے سے بڑھتا ہے اور میری لائف میں ان کا یہ فکرہ بھی ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کی تشریف آوری کا ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ انگلیش لینگوچ اور اس کو سیکھنے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا اپنا بہت ہی خیال رکھے گا اللہ حافظ